بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اردو حروف تحجی کی تعداد اور ترتیب اردو حروف تحجی کی تعداد مختلف ماہرین مختلف بتاتے ہیں جیسے ہم پنجاب ٹیکس بک ووٹ کا یا اردو زبان سکھانے کا قائدہ بچوں کا دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کی اردو کی تختی ملتی ہے جس میں اردو حروف کی کل تعداد سینٹیس بنتی ہے اور اگر اس میں ہم علف مدع بھی شامل کریں تو یہ تعداد اڑتیس بن جاتی ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو حروف کی تعداد سینٹیس یا اڑتیس ہے بیسویں صدی کے ابتدائی بیس پچیس برسوں میں یہ خیال کیا جاتا ہے تھا کہ اردو حروف کی اصل تعداد پینتیس یا چھتیس ہے اس میں حمزہ اور علف مدع کو حروف شمار نہیں کیا جاتا تھا یوں یہ تعداد پینتیس یا چھتیس بنتی تھی تو بابا اردو مولوی عبدالحق نے پہلی بار یہ جو مرقب آوازیں ہیں جو دو حروف کو ملا کر بن رہی ہیں جیسے بے اور دو چشمی ہے کو ملا کر بھا کی آواز ہے ان کو ہم اردو میں حکاری یا بھاری آوازیں کہتے ہیں مولوی عبدالحق نے پہلی بار اردو حروف تحجی میں ان حروف کو بھی شامل کیا تو اس طرح ان کا کہنا تھا کہ اردو حروف کی تعداد تریپن ہے شان الحق حقی بھی ان کے ہم نوار نظر آتے ہیں مولوی عبدالحق کے وہ بھی اردو حروف تحجی کی تعداد تریپن بتاتے ہیں جبکہ معروف مارل ثانیہ ڈاکٹر عبدالرعوف پاریک صاحب اردو حروف تحجی کی صحیح تعداد چون بتاتے ہیں اور اسی کی تائید پاکستان کا جو ایک سرکاری ادارہ ہے مقدرہ قومی زبان جسے نیشنل لینگویج آتھارٹی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی کرتا ہے مقدرہ قومی زبان کے مطابق بھی اردو حروف کی صحیح تعداد چون ہے تو اب ہم تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے تعداد تریپن کیسے بنائی ان کی ترتیب کیا تھی اور مقدرہ نے چون کیوں کہا تو مولوی عبدالحق نے پہلی بار یہ انیس سو تیس میں ایک منصوبہ بنایا اردو کی لغت کا جو انہوں نے اوکسفورڈ لغت کی طرز پہ ایک لغت اردو کی بنانا چاہی جب انہوں نے اس منصوبے پر کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا مسئلہ اردو حروف تحجی کی تعداد اور ترتیب کیا تھا اس کے تائین کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا تھا کیونکہ اسی کے تائین کے بعد تو لغت میں الفاظ کے اندر آجات ہونے تھے تو پہلی بار مولوی عبدالحق نے یہ تیہ کیا کہ یہ جو کچھ مرقب آوازیں ہیں اردو حروف میں جیسے بے اور دو چشمی ہے کو ملا کر بھا کی آواز ہے یا پے اور دو چشمی ہے کو ملا کر بھا جس سے پھول بنتا ہے یہ ساؤنڈ ہے تو ان کو بھی اردو حروف تحجی میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بلکل الگ حروف ہیں تو اس طرح مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ تقریباً پندرہ حروف ہیں جن کے ساتھ دو چشمی ہے لگتی ہے تو یہ ایک الگ لگ حرف بان چاہتے ہیں اور یہ یہاں پہ تختی میں دیئے ہیں بعد ازاں میں اس کو ڈسکریپشن میں بھی درج کر دوں گی تو آپ کاپی پیسٹ کرنا چاہیں تو تو کر سکتے ہیں اسی طرح پہلے اردو حروف کی تعداد 38 تھی جو میں نے پہلے بھی آپ کو تختی دکھائی اور اس میں پندرہ آوازیں یہ دو دو چشمی ہے والی شامل کرنے کے بعد کل تعداد بن جاتی ہے تریپن بعد ازاں اسی کو جو ہے اردو لگت بورڈ نے بھی آگے بڑھایا اور اردو لگت بورڈ کی جو لگت ہے جو بائیس جلدوں پر مبنی ہے اس میں بھی اردو حروف کی تعداد اور ترتیب یہی والی جو مولوی عبدالحق نے بنائی تھی اسی کو فالو کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد جدید دور میں جب کمپیوٹر سے مشینی کتابت شروع ہوئی تو ایک مسئلہ پیدا ہوا نون گناہ کی وجہ سے کیونکہ کچھ الفاظ گناہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتے جیسے نہیں ہے یا اور بھی اس طرح کے کئی حروف ہیں تو مقتدرہ قومی زبان نے اس وقت ایک کمیٹی بنائی اپنے صدر نشین افتخار عارف کی نگرانی میں اس کمیٹی نے نون گناہ کو بھی ایک حرف تسلیم کیا تاکہ ایک جو ہے اردو کا میاری کی بورڈ عالمی سطح پر تیار کیا جا سکے اور اس کی بورڈ کو اردو فون کمپیوٹر اور دیگر اس طرح کے گیجٹس میں استعمال کیا جائے تاکہ کوئی الجھن نہ ہو اسی طرح پہلے نون گناہ اردو حروف تحجی میں شامل نہیں تھا اس کمیٹی نے نون گناہ کو بھی اردو حروف تحجی کا حصہ بنایا اور اب اس اضافے کے بعد ان تریپن ہروف میں ایک نون گناہ شامل ہونے کے بعد اب اردو حروف تحجی کی کل تعداد چوون بنتی ہے اور اسی کو سرکاری طور پر درست تسلیم کیا جاتا ہے گویا اردو حروف تحجی کی صحیح تعداد سینتیس اردیس تریپن نہیں ہے بلکہ چوون ہے اور ان حروف کی ترتیب ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے یہاں تصویری شکل میں بھی پیش کر رہی ہوں تاکہ اگر آپ سکرین شورٹ بنانا چاہیں یا محفوظ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ مکمل اور مستند چون حروف ہیں جن میں عربی حروف کی تعداد اٹھائیس بنتی ہے فارسی کے حروف اردو میں چار ہیں پے چے زے اور گاف اور اس کے علاوہ تین آوازیں جو بھاری آوازیں ہیں ٹے ڈال اور رے جو سنسکرہ ترسل ہیں اور پندرہ آوازیں حکاری یا بھاری آوازیں ہیں اس کے علاوہ علف مدہ حمزہ بڑی یہ اور نون گنا اس طرح جب ہم ان تمام حروف کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ کل تعداد چون بنتی ہے بہت شکریہ